دوستو لہسون کا استعمال تو ہم سب ہی کرتے ہیں عام طور پر لہسون کا استعمال کھانا بنانے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ لہسون ایک عوشدی ہے؟ حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے دراصل لہسون ایک آئرویدک عوشدی ہی ہے جس کے عوشدیے گنوں کے قارن اسے سرو سے ہی کھانا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کھانے میں سواد بھی بڑھاتا ہے اور ہمارے شریر کی بیماریوں سے بھی ہمیں بچائے رکھتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ لہسون کا سیون اگر ہم کچھا چبا چبا کر کرتے ہیں تو ایسے میں یہ ہے ہمارے شریر میں دس گنا زیادہ کام کرتا ہے اور سرتی جو کام سے لے کر کینسر تک جیسے گمبھیر روگوں میں بھی لہسون کا استعمال کر کے ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ہے نہیں پتا تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں کیونکہ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں سات ایسے روگوں کے بارے میں جن میں اگر آپ لہسون کا استعمال صبح خالی پیٹ چبا چبا کر کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ کے شریر میں وہ روک ختم ہو جائیں گے دوستو آپ نے دو سے تین کچھی کلی لہسون کس کے اندر سیون کرنی ہے اور خالی پیٹ کیا آپ نے اس کا سیون کرنا ہے تب یہ جیادہ فائدے مند رہتا ہے تو چلیے دوستو جانتے ہیں کہ وہ سات روگ کون کون سے ہیں دل کے روگی کے لیے فائدے مند لہسون دل سے سمدھے سمسیاؤں کو دور کرتا ہے لہسون کھانے سے شریر میں خون کا جمعہ نہیں ہوتا اور ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے لہسون اور شہد کے مسرن کو کھانے سے دل تک جانے والی دھمنیوں میں جمعہ وسا بھی نکل جاتا ہے جس کے کارن بلڈ سرکولیشن ٹھیک طرح سے دل تک پہنچ سکتا ہے اور ایسے میں دل کے جتنے بھی روگ ہوتے ہیں وہ ختم ہونے لگتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی ہردے سے سمبندید کوئی بھی سمسیہ ہے تو آپ صبح کھالی پیٹ کچھا لہسون چبا چبا کر کھائیں یہ آپ کے لیے فائدے مند رہے گا ہائی بی پی میں فائدے مند لہسون کھانے سے ہائی بی پی میں آرام ملتا ہے دراصل لہسون بلڈ سرکولیشن کو کنٹرول کرنے میں کافی مددگار ہے ہائی بی پی کی سمسیہ سے جوج رہے لوگوں کو روزانہ لہسون کھانے کی صلحات دی جاتی ہے لیکن اگر لہسون کو کچھا اور صبح کھالی پیٹ چبا چبا کر کھائے جائے تو یہ زیادہ فائدے مند رہتا ہے پیٹ کی بیماریوں کو کرے چھو منتر پیٹ سے جوڑی سبھی سمسیہوں جیسے ڈائیریا اور کبج کی روک تھام میں لہسون بہت اپی ہوگی ہے آپ اس کے لیے صبح دو تین کچھی کلیاں لہسون کی چبا چبا کر کھالی پیٹ کھائیں ایسا کرنے سے ڈائیریا اور کبج میں آرام ملے گا صرف یہی نہیں لہسون ہمارے شریر میں موجود جہریلی پردارتوں کو بھی باہر نکالنے کا کام کرتا ہے تو دوستو اگر آپ بھی پیٹ سے سمبندی کسی سمسیہ سے جوج رہے ہیں تو صبح کھالی پیٹ لہسون کا سیون جرور کریں ڈائیجیشن سے سمبندی سمسیہ یعنی آپ کا جو ڈائیجیشٹیو سسٹم ہے اس کے اندر اگر کسی بھی طرح کی گڑ بڑ آ جاتی ہے تو آپ صبح کھالی پیٹ لہسون کی کچھی کلیوں کو چبا چبا کر کھائیں ایسا کرنے سے ہمارا ڈائیجیشن اچھا رہتا ہے اور بھوک بھی بڑھنے لگتی ہے اور آپ کا پورا ڈائیجیشٹیو سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کو طاقت ملتی ہے تناو یعنی سٹریس دور کریں آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ لہسون ٹینسن یعنی سٹریس کو بھگانے میں بھی مددگار ہے کئی بار ہمارے پیٹ کے اندر ایسے ایسیڈ بنتے ہیں جن سے ہمیں گھبرہت ہونے لگتی ہے ٹینسن ہونے لگتی ہے اگر آپ صبح کھالی پیٹ لہسون کا سیون کرتے ہیں تو یہ آپ کے شریر میں ان ایسیڈ کو بننے سے روکتا ہے جس کے کارن آپ کا تناو یعنی تینسن دور ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ بھی تناو سے گرسیت ہے تو صبح کھالی پیٹ لہسون کا سیون جرور کریں داتوں کے درد کے لیے فائدے مند دوستو لہسون میں انٹی بیکٹیریل اور درد نیوارک گن پائے جاتے ہیں اگر آپ کے دات میں درد ہے تو لہسون کو چوا چبا کر کھائیں اور اس کو اسی دات کے اوپر چبائیں جہاں پر درد ہے ایسا کرنے سے آپ کے درد میں تورنت آپ کو آرام دیکھنے کو ملے گا سردی جکام میں رہت پہنچائے لہسون سانس سے سمبندید بیماریوں کی روک تھام بھی کرتا ہے سردی جکام خاسی اسٹھوان نیمونیا ان سبھی کے علاج میں لہسون کا سیون کرنا پراکرتک دوا کی طرح کام کرتا ہے تو دوستو اگر آپ بھی ان روگوں سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو صبح کھالی پیٹ ایک دو کچھی لہسون کی کلی چبا چبا کر کھائیں ایسا کرنے سے آپ ان روگوں سے بچے رہیں گے اور اگر آپ کو یہ روگ ہیں تو بہت جلد آپ کو ان میں آرام بھی دیکھنے کو ملے گا